بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق آج کا پروگرام گزشتہ پروگراموں کی نسبت انہی کا تسلسل ہے آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اپنے حلقہ انتخاب میاں والی میں گئے اور انہوں نے ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا میاں والی عمران خان کا عبائی علاقہ ہے اور سب سے پہلے انہوں نے الیکشن اور سیاست کا آغاز میاں والی سے شروع کیا میاں والی میں ہی آپ کے عباو اجداد زمینیں اور رشتہ دار ہیں بائیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے جب ہی عمران خان نے پی ٹی آئی کی پارٹی بنائی پاکستان تاریخ انصاف تو اس کی بنیاد اور اس میں جو پہلا الیکشن تھا وہ میاں والی سے لڑا میاں والی کی عوام عمران خان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور اس عقیدت کا اظہار آج انہوں نے ایک سمندر انسانی سمندر کے انداز میں دیا پاکستان تاریخ انصاف کی پوری قیادت وہاں پہ موجود تھی جلسے کے انتظامات عالی تھے اور لوگ جو تھے وہ والہانہ طور پر بہخوشی جلسہ گاہ میں ٹولیوں کی صورت میں گاڑیوں کی صورت میں موٹر سیکل کی صورت میں پیزل کی صورت میں وہاں پہ آئے اور انہوں نے عمران خان کا خطاب بڑے جوش خروش اور جذبے سے سنا عوام کا والہانہ استقبال اور ان کا جو جلسے میں آمد تھی وہ دیدنی تھی عمران خان نے جلسے آمد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیس مئی کے بعد میں اسلام آباد کے لیے کال دوں گا تو آپ جتنے زیادہ زیادہ ہو سکیں نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن بلکہ پاکستانی عوام زیادہ زیادہ اسلام آباد پہنچیں ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے اور پھر اس سیلیکٹڈ حکومت کو دکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح ایک سازش کے تات منتخم حکومت کو اقتدار سے ہٹایا عمران خان کا کہنا تھا کہ اٹھارہ انسانوں کا قاتل جو کہ وزیر داخلہ رانہ سناواللہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ عوامی سمندر کو ایک قاتل آدمی نہیں رہو سکتا اگر کسی نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں کوئی قتل غارت ہوئی تو اس کی ساری ذیمہ داری وفا کی قابینہ پر ہوگی عمران خان نے موجودہ حکومت کو سیلیکٹڈ حکومت قرار دیا اور کہا کہ سازش کے تحت یہ حکومت بنائی گئی امریکہ نے میری حکومت ختم کرنے کے لیے سازش کی میرے عراقین اسمبلی کو خریدا گیا اور مجھے جو ہے وہ زبردستی گھر بے جا گیا اور میں اس حکومت کو نہیں چلنے دوں گا چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج فتح جنگ اٹک میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور عمران خان کی سابقہ حکومت کو مرد الزام ٹھہرایا مہنگائی کا الزام ٹھہرایا لوڈ شیڈنگ کا الزام دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کو سیلیکٹڈ حکومت قرار دیا اور کہا یہ سیلیکٹڈ حکومت جو تھی وہ ہم نے بڑی جد و جہد کے بعد فارق کی ہے اور جو عمران خان کا مارچ ہے وہ دراصل گوگی بچاؤ مارچ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب پر بہت سارے الزامات لگائے ان میں یہ بھی شامل تھا کہ سابق وزیراعظم دن کے بارہ بجے اٹھتا تھا ایک بجے آفیس آتا تھا اور چار بجے بنی گالا جا کے غائب ہو جاتا تھا جبکہ خادم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہے آفیس آتا ہے سارا دن کام کرتا ہے اور چوبیس گھنٹے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے پاس عوام کے مسائل سننے کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا اس موقع پر نون لیگ کی قیادت بھی موجود تھی انہوں نے بھی خطاب کیا رانہ سناولہ صاحب نے بھی خطاب کیا تو یہ جلسے جاری ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ اس وقت زور شور سے جلسے کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو الیکشن کے لیے تیار کر رہے ہیں اب الیکشن جب بھی ہوں گے تو انتخابی مہم سمجھو شروع ہو چکی ہے ابھی نون لیگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں جلسہ ہوگا ہم بھی وہاں جلسہ کریں گے تو یہ جو انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اب اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ لوگوں کو مبلائز کر رہی ہے کہ وہ لانگ مارٹ کے لیے اسلام آباد کے لیے نکلیں اور جو نون لیگ ہے وہ لوگوں کو اپنے حکومت کا لاعمل بتا رہی ہے اور امران خان کی صاحب کا حکومت پہ جو جو کرپشن کے الزامات ہیں جیسے فرا گوگی پر کیکس بیک ہے یا ان سے جو لوگوں کی تقرریاں تبادلے پوسٹیں کرانے کے لیے جو پیسے لیے جاتے رہے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں ان پہ ابھی تک فرا گوگی پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے فرا گوگی پر کوئی تحقیقات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی لیکن مجودہ حکومت اور بعض ہلکے اس کو الزامات لگا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرا گوگی کا ڈریکٹ تعلق سابق خاتون اول کے ساتھ ہے اور وہ ان کی دوست ہیں تو اس لیے بھی ان پر الزامات زیادہ آ رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا الزامات کی نویت بتائے گی بتانے کو تو کروڑ روپے عرب روپے کا کہا جا رہا ہے لیکن اس کے ثبوت یا ان کا کوئی مدعی یا کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے آنے والے وقت میں اس بات کہ نون لیگ صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ سب مسئلے مسائل یا جو بھی الزامات ہیں یا خود بخود ختم ہو جائیں گے یا وہ عدالتوں کے کٹہرے میں آ جائیں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ہنیو عباسی کو اپنا معامل خصوصی مقرر کیا ان کے معامل خصوصی بننے کے بعد شیخ رشید نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں ایک ریٹی پیٹیشن دائر کی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ معامل خصوصی ہنیو عباسی جو ہے یہ معامل خصوصی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ایفی ڈین کوئٹے میں نامزد ملزم ہے اور سزا یافتہ ہے اور جب کسی کو سزا ہو جائے کسی پر کوئی الزامات ثابت ہو جائیں تو وہ وفاقی کابینہ کا اس وقت تک حصہ نہیں رہتا جب تک اس کی سزا ختم نہ ہو تو اس کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے وہ ابھی زمانت پہ ہے تو لہٰذا یہ جو ہے نا اس کو عوضے سے ہٹا آیا جائے کیونکہ حنیف عباسی اور شیخ رشید ایک ہلکہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں اور حنیف عباسی شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے پچھلی دفعہ کیونکہ حنیف عباسی اندر تھا اور اس کو الیکشن مہم نہیں چلا سکا تھا وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا تھا تو شیخ رشید کو جیتنے میں کوئی دشواری پیس نہیں آئے تھی بلکہ ان کا بتیجہ جو تھا وہ بھی الیکشن جیت کیا تھا تھوڑا آگے چلتے ہیں کل سے پشاور ائرپورٹ باچہ خان ائرپورٹ پشاور پہ ویڈیوز جو مسجد نبی پہ نعرے لگائے گئے تھے چور چور کے یا شور شرابہ کیا گیا تھا ان ویڈیو کو بار بار دیکھا جا رہا ہے اور جو عمرہ پہ گئے ہوئے تھے حضرات ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور شناخت کے بعد ان کو گھروں کو جانے دیا جا رہا ہے اور ایجنسیاں اور پولیس اس بات سے مترک ہے کہ جو بھی آدمی شناخت کیا گیا اس کو گرفتار کیا جائے گا ابھی تک کسی گرفتاری کو ایک گرفتاری جو اسلام آباد ائرپورٹ سے ہوئی ایمن حساب کی اس کے علاوہ کوئی اور گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی سندھ کابینہ کا دس مئی کو اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یہ ایکٹ پاس کیا جائے گا جس میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو اس میں جو طریقہ کار ہوگا وہ بنایا جائے گا اور جو پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے دریمیان مہائدے ہوئے ہیں جو جو شکیں انہوں نے آپس میں تیہ کی ہیں اس کو کابینہ منظوری دے گی اور اس کا قانون کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور اس کے لائے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا سیاست میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آج ترہے عمران خان کے دو سابق دوست دائیں بازوں اور بائیں بازوں جہانگیر خان ترین اور علیم خان آج کل عمران خان سے دور ہیں اور الہدہ سیاست کر رہے ہیں عمران خان نے جو ان پر الزامات لگائے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب ان الزامات کے جواب دے رہے ہیں علیم خان نے کچھ دن پہلے ڈٹ کر تقریر بھی کی تھی الزامات بھی آئد کیے تھے آج کہا گیا ہے کہ وہ کوئی زمین لینا چاہتے تھے جب عمران خان نے اس کی اجازت نہیں دی تو وہ الہدہ ہو گئے تو علیم خان نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں تو اتنے پہلے زمین اتنی میرے پاس سو کی تضاد سو یا تین سو اکڑ ہیں تو مجھے اور زمین نہیں چاہیئے تھی بھر اسی طرح جہانگیر ترین پر جو الزامات تھے جہانگیر ترین صاحب اپنے علاج کی گھر تھے لندن گئے ہوئے تو اگلے ہفتے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے سیاست میں ایکٹیو ہونے کا اعلان کیا ہے عمران خان اور عمران خان کی کبینہ ان کے وزراء اور ان کے ساتھیوں کے الزامات کے جواب دیں گے اور اپنی سیاست کو دوبارہ سے روٹین میں لے آئیں گے یہ بیان ان کے دوست راج ریاض صاحب نے دیا ہے اور کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جلدی آ رہے ہیں اور آ کے وہ اپنے ایندہ کا لائے عمل کو کاغاز کریں گے ابھی جو پنجاب حکومت بنی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے گروپس یا ان کے جو ایم پی اے تھے انہوں نے حمزہ شہباز صریف کو ووڈ دیا ہے اور ان کو وزیرالہ پنجاب بنوایا ہے جب وہ آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی سیاست کروخ کس طرف جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نام کراچی کے ایک سیاستدان عبدالقادر پٹیل ہے جس کو وفا کی وزیر صحت نامزد کیا گیا ہے انہوں نے حلف اٹھائے ہیں جب وہ کراچی میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پریس کلب گئے ہیں اور کہا ہے کہ صحافی میرے دوست ہیں میں کراچی کا شہری ہوں کراچی میرا گھر ہے اور انہوں نے اس بات کو بلکل نظرانداز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کوئی صحت کارٹ بند نہیں کر رہے صحت کارٹ جس طرح پہلے چل رہے تھے اسی طرح چلیں گے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں جتنی بہتری لائے سکے وہ بہتری لے کر آئیں گے اور یہ کہا کہ سندھ خاص کر شعبہ سیعت میں سب سے آگے ہے تمام صوبہ سے صوبہ سندھ جو ہے وہ آگے ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے آگے ایک سمریل آئی گئی تھی جس میں عدویات کو مزید مہنگا کرنا تھا تو میں نے اس کو مسترد کر دیا ہے عدویات مہنگی نہیں ہوں گی لیکن جو عدویات مہنگی ہو چکی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عدویات کی قیمتیں زیادہ تعداد میں بڑی ہیں یا جو زندگی بچانے کے لیے عدویات کو مہنگا کیا گیا ہے تو ان کو کسی حد تک پر کم کریں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکو ایم پاکستان نے حکومت سازی میں ایک مہاہدہ کیا تھا جس میں سندھ کے گورنر کے لیے بھی بات ہوئی تھی سندھ کی گورنرشپ ایمکو ایم پاکستان کو دینی تھی جس میں انہوں نے چار پانچ نام دیئے تھے جس میں نصرین جلیل صاحبہ آمیر خان صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایک دو اور نام بھی تھے تو اب زیادہ تر جو رجحان ہے زیادہ تر جو بات کہی جا رہی ہے یہ ایمکو ایم کے جو زیادہ تر وورٹ ہیں وہ نصرین جلیل صاحبہ کی طرف ہیں اور ممکن ہے کہ اندہ چاند دنوں میں نصرین جلیل صاحبہ گورنر آف سندھ بنے اگر وہ گورنر سندھ بنی تو وہ سندھ کی پہلی گورنر ہوں گی یا اس سے پہلے تو آن قریب جو ہے نا ایمکو ایم کی گورنر سندھ میں ہوں گی آج کا پروگرام اتنا ہی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم موسیقی